سلام علیکم دوستو ویلکم تو میر چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جب پروڈیٹ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ڈی لنگ کمپنی کو ویرلیس اکسٹینڈر ہے جس کا موڈل ہے دی آر ای بیس ساٹھ تو سکت زبادہ اس قسم کا ویرلیس اکسٹینڈر ہے اس کو آپ اپنے گھر میں اوفیس میں یوز کر سکتے ہیں آپ کے وائی فائی کے سیگنلز کو بڑھانے کے لیے اگر آپ کے گھر میں یا اوفیس میں ایک ہی موڈیم ہے اور آپ کو دوسرے روموں میں سیگنلز پرابلم ہوتی ہے وائی فائی کے سیگنلز ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے آپ کے موبیل پر پورے سیگنلز شو نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ گھر میں کہیں بھی اس کو رجسٹ کر سکتے ہیں پلگ اینڈ پلے ہے آپ کسی بھی لیکٹرکل بورڈ میں اس کو پلگ کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں اس کے لیے کوئی اضافی چارجر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی کنفیگریشن انتہائی آسان ہے اس کو سیٹ اپ کرنا بھی بہت ایزی ہے آگے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے ساری کنفیگریشن سمجھا دیتے ہیں دوستو یہ وائرلیس ایکسٹینڈر آپ کو دو ہزار ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا تھرو کرنے کی سہولت دیتا ہے آپ اس کے ذریعے دو ہزار ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا تھرو کر سکتے ہیں 2.4 اور 5 گیگارڈز پر آپ کو سیگنل فرام کرتا ہے 2.4 گیگارڈز پر اس کی سپیڈ 300 ایم بی پر سیکنڈ ہے جبکہ 5 گیگارڈز پر یہ 1700 ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا تھرو کرتا ہے اس رینج ایکسٹینڈر کی ریم 128 ایم بی کی ہے جبکہ اس کی فلیش 16 ایم بی کی ہے اس میں ایک ہی لینپورٹ بھی گئی ہے جو کہ گیگا بیٹ میں ہے اس کے لئے آپ اس کو ڈیلنگ کی اپلیکیشن کے ساتھ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں دوستہ اس رینج ایکسٹینڈر کی کنفیگریشن کے لئے ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر اور آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل کی ساتھ اس کی کنفیگریشن کر کے دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے یہاں پہ ہم اپنے رینج ایکسٹینڈر کا آئی پیٹریس لکھیں گے جو کہ 192.168.0.50 ہے اگر آپ اس کو فرسٹ ٹیم کنفیگر کر رہے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور اس کا آئی پی ڈریس سیم یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہاں پہ کچھ ٹرمن کنڈیشنز ہیں کمپنی کے طرح سے ان کو آپ ایگری کر لیں گے اس کو آپ یہاں پر نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے قریب میں جتنی بھی وائی فائی کے سیگنل آن ہوں گے یہاں پر شو ہو جائیں گے آپ کی جو مین ڈبائس ہوگی اس کے سیگنل بھی یہاں پر آپ کو مل جائیں گے کیونکہ وہ قریب میں ہوگی تو یہاں پہ بہت ساری وائی فائی کے سیگنل آن میں مر رہے ہیں یہاں پہ دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ 2.4 گگرز اور 5 گگرز کے دونوں کی یہ وائی فائی سیگنل کیچ کر رہے ہیں آپ اس کو 5 گگرز کے وائی فائی سیگنل کے ساتھ بھی کنیکٹ کروا سکتے ہیں ہماری یہ مین ڈبائس ہے لیب نیٹ 2 جی کے نام سے ہم اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے اس دوائس کا پاسور یہاں پر لگا دیں گے آپ بھی اسی طرح اپنی مین ڈبائس کو سیلیکٹ کیجئے گا اس کا جو پاسورڈ ہوگا ہو لگئے گا اس کو نیچٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس وائی فائی نیم کیا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیمپری اپنا وائی فائی کا نیم چینج کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر پاسورڈ بھی چینج کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر نیچٹ کر دیتے ہیں یہاں پر رینج ایکسٹینڈر اپنا ایڈمن والا پاسورڈ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ وہ پاسورڈ رکھنا چاہ رہے ہیں ایڈمن والا پاسورڈ تو وہ کیا رکھیں گے آپ تو آپ یہاں پر ایڈمن والا پاسورڈ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو آپ یہاں پر نیچٹ کر دیں گے ٹیم زون سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر جس کنٹری سے آپ اس کو کنفیگر کر رہے ہیں وہ اپنے کنٹری سیلیکٹ کر لینی ہے نیچٹ کر دیں گے یہاں پر یہ پوچھ رہے گے اگر آپ اس کو آٹو اپ ڈیٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلی والی آپشن کو سیلیکٹ رہنے دیں گے اگر آپ اس سے اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دوسری والی آپشن کو سیلیکٹ کریں گے نیچٹ کر دیں گے دوستو یہاں پر ہمارے سامنے ساری ڈیٹیلز آ گئی ہے کہ آپ نے جس مین وائ فائی کے ساتھ کو گرنٹ کیا ہے اس کا نام یہ والا ہے لیپ نیٹ ٹو تھی اس کا پاسوڑ یہ والا ہے اس کا اپنا جو وائ فائی کا نیم ہے وہ یہ والا رکھا ہے ہم نے اس کا جو پاسوڑ ہے یہ والا رکھا ہے admin کا پاسوڑ ہم نے یہ والا رکھا ہے اس کو ہم یہاں پر سیٹنگ کو فنش کر دیں گے یہاں پر تھوڑ سا ویڈ کرنا ہوگا ہم ویڈیو کو یہاں پر تھوڑ سا فاسٹ پاربر کرتے ہیں تاکہ time کی بچت ہو سکے new setting have been saved جو ہم نے سیٹنگ کیا ہے وہ safe ہو چکی ہے اور ہم اس کو یہاں پر اوکے کر دیں گے ایڈمن والا پاسورٹ لگائیں گے جو کہ ہم نے یہاں پر پہلے سیٹنگ میں سیٹ کیا تھا انٹر کر دیں گے تو یہاں پر یہ ہم سے پوچھ رہے کہ ایک نئی فریم ویر کی اپ ڈیٹ اویلیبل ہے اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ اوکے کر دیں یا پھر آپ اس کو اگنور کر دیں تو ہم اس کو یہاں پر اگنور کر دیتے ہیں تو یہ سیمپل ہی ہمارے پاس نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے ہمارے پاس نیٹ آ چکا ہے یہاں پر سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں آپ کو نیٹ ورک کی سیٹنگ مل جائے گی اسٹینڈر کی سیٹنگ مل جائے گی اسٹینڈر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دو آپشنیں مل جاتی ہیں انٹرنیٹ اور وائی فائی تو ہم اس کو وائی فائی پہ سلکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ وہی ہماری جو مین ڈوائیس ہے وہ شو ہو رہی ہے اگر آپ اس کو کسی اور ویس سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سکین کی آپشن پہ کلک کریں گے سیم اسی طرح جیسے ہم نے پہلے اس کو کنیکٹ کیا تھا ویسے ہی ہمارے پاس قریب کی جتے ہیں بھی وائی فائی سیگنلز ہوں گے یہاں پر شو ہو جائیں گے تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ کسی اور وائی فائی سے اگر اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس تمام سیگنلز شو ہو جائیں گے سمارٹ کنیکٹ کی اپشن ہے اگر تو آپ ایک ہی وائی فائی کے نیم اور پاس بار دونوں فرکنسیوں پر یوز کرنا چاہ رہے ہیں 2.4 اور 5 گیگرز پر تو آپ اس کو اینے پر رکھیں گے اگر آپ دونوں بینڈز کے لگ سے نام اور وائی فائی کے پاس بار رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیسیبل کر دیں گے یہاں پر 2.4 گیگرز کی سیٹنگ سے آگئی ہیں پاکستان نیم ہے اس کا پاس بار جو میں رکھا تو سیم بھی ہی ہے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ شیڈول بھی آنڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سیٹنگ سیف کر سکتے ہیں مینیجی میٹ میں ٹیم ہے شیڈول کی اپشن دی گئی ہے یہاں پر آپ ٹیم سلکٹ کر لیں گے شیڈول اگر آپ پر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو شیڈول کی اپشن مل جائے گی ایڈمن کی اپشن دی گئی ہے یہاں پر آپ پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ LED لائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں وائرلس اسٹینڈر کے اوپر جو لیٹس دی گئی ہیں ان کو آپ اون اوف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سسٹم کی اپشن دی گئی ہے سسٹم میں آپ ساری کنفیگوریشن کو سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوبارہ سے آپ وہی سیٹنگ کو ری اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس وائرلس اسٹینڈر کو ری سٹور کرنا چاہتے ہیں ڈیفالٹ سیٹنگ پر لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپشن مل جائے گی ری بوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ری بوڈ کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اس کے علاوہ اپگریٹ کرنے کی اپشن ہے یہاں پر چیک فار نیو فریم ویر کی اپشن دی گئی یہاں پر آن لین چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلنگ کی افیشل ویب سیٹ پر جائیں یہ مورل سرچ کریں تو آپ کو وہاں سے بھی فریم ویر اس کا مل جائے گا دوستو اب یہاں پر ہم اس کو چیک فار نیو فریم ویر پر کلک کریں گے یہاں پر سکیننگ ہو رہی ہے ابھی ہمارے سامنے فریم ویر کی اپ ڈیٹ آ جائے گی یہ دوستو جو ہمارا فریم ویر ہے وہ اپ ڈو ڈیٹ ہے اگر یہاں پر نیو فریم ویر کی اپشن ہوتی تو ہمیں یہاں پر مل جاتی تو دوستو یہ ہمارے اس ویرلس رینج ایکسٹینڈر کی کنفیگریشن تھی انتہائی سادہ اور ایزی کنفیگریشن ہے آپ اس کو چاندمنٹ میں کنفیگر کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویرلس رینج ایکسٹینڈر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا ویزر کریں ہماری ویب سیٹ کا لینکہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ فون پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر ویڈیو کی انڈ پر بھی موبیل نمبر دیا گیا ہے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو موبیل نمبر مل جائے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے اس کی کنفیگریشن میں یا اس کو سمجھ لیں میں تو آپ ہمیں کمیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھینکس وار واشنگ اللہ حافظ